بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض واجب سنت اور نفل میں کیا فرق ہیں ان کے احکام کیا ہیں ان کا مطلب کیا ہے اس میں بھی بہت تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ پہ بھی بہت سی تفصیلات موجود ہیں سب سے پہلے فرض کو سمجھ لیتے ہیں فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو یعنی یقینی دلائل سے ثابت ہو جس کا انکار اگر کوئی کر دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے اس کا حکم یہی ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا اور اس کا ثبوت ہی ہے کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے جس پہ شک اور صبح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو فرض کہتے ہیں فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہ ملے گا اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو یقیناً آپ گناہگار ہوں گے اور بڑے سخت عذاب کے جو ہے درجے میں آپ پہنچ جائیں گے بڑا سخت عذاب ہوگا چھوڑنے سے اسی لئے فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح واجب واجب کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو اس کے زلال سے نیچے درجے سے ثابت ہو لیکن ہاں جو حکم فرض کا ہے وہی حکم اس کا بھی ہے لیکن ذرا فرق ہے فرق یہ ہے عمل کرنے میں فرق دونوں میں کچھ نہیں دونوں برابر جیسے فرض پہ عمل کرنا ضروری ویسے ہی واجب میں بھی عمل کرنا ضروری لیکن کوئی واجب کا انکار کرے گا وہ دلیل زنے سے ثابت ہے دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے اسی لیے واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا ہاں فاسق ہو جائے گا گنہگار ہوگا فاسق ہو جائے گا جہنم کے راستے پہ چلا جائے گا لیکن اس سے کافر نہیں ہوتا ہے اس سے ایمان اس کا نکلتا نہیں ہے ذرا سے دلیل میں ثابت ہونے میں ذرا فرق ہوا تو یہاں پر حکم میں بھی ذرا فرق ہو گیا لیکن عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ایک ذرہ بھی فرق نہیں ہے جیسے فرض پہ عمل کرنا جیسے ضروری تھا واجب پہ عمل کرنا بھی ویسے ہی ضروری ہے یہ تو فرض اور واجب کے بارے میں رہا سنت سنت میں اگر آپ اصل اعتبار سے دیکھیں گے ایک ہے سنت اور ایک ہے سنت موقع دا سنت میں دو قسم ہے سنت موقع دا سنت غیر موقع دا سنت میں بھی ایک اللہ کے رسول کی اپنی زندگی کی سنت ہیں جس کو ان کا طریقہ جیسے سنت زوائد کہتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے سنت زوائد کو یہاں نہیں لارہا ہوں یہاں تو میں ایک الگ قسم کی مسائل اور الگ قسم کی باتیں کر رہا ہوں اسی لئے سنت زوائد کو یہاں داخل کرنا مناسب نہیں ہے چھوڑ رہا ہوں ورنہ لوگ اتراز کریں گے سنت زوائد کا تذکرہ کیوں نہیں آیا سنت حدا کا تذکرہ کیوں نہیں آیا وہ الگ سنت ہیں ان کا تذکرہ الگ ہوتا ہے یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے یہاں پر سنت میں دو قسم ہوتی ہے ایک سنت مؤکدہ ایک سنت غیر مؤکدہ مؤکد کہتے ہیں جس پہ تاقید ہو حدیث میں جس پہ عمل کرنے کے لئے تاقید کے ساتھ بہت اہم کے ساتھ بہت ضروری بتانے کے ساتھ اس کو کہا گیا ہو اس کو کہتے ہیں تاقید لہٰذا جو سنت سنت اللہ کے رسول کا طریقہ ہے صحابہ کا بھی طریقہ سنت میں آتا ہے وہ بھی تفصیل ہے اس کو یہاں چھیڑوں گا نہیں تو سنت اگر سنت مؤکدہ ہے جس پہ تاقید ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے ضروری ہے عمل کرنا لیکن ہاں جیسے فرض اور واجب کی طرح ضروری تھا اتنی شدت سے ضروری نہیں ہے لیکن ہاں ضروری ہے بغیر سخت مجبوری کے آپ ان سنتوں کو چھوڑ نہیں سکتے ان پہ عمل کرنا پڑے گا جو سنتیں مؤکدہ ہیں لیکن اگر سخت ضرورت ہے مجبوری ہے پھر بھی آپ فرض اور واجب کو چھوڑ نہیں سکتے چھوڑیں گے تو قضا کریں گے آپ چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا مجبوری میں بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو ایک الگ موضوع ہے ایک الگ بات ہے وہاں اس کو الگ حساب سے دیکھیں گے اس پہ جانا نہیں چاہوں گا لیکن اگر کوئی سخت ضرورت ہے مجبوری ہے جیسے کہیں سفر میں جانا تھا سنت نماز تھی سفر میں وقت لگ رہا ہے دیر ہو جائے گی تو آپ سنت مؤکدہ بھی چھوڑ سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد تھا سرعی ضرورت کی بنا پہ سنت مؤکدہ کوئی چھوڑنے سے گناہ نہیں ملے گا لیکن اس پہ عمل کرنا اس وقت ضروری ہے جب آپ دیگر ضروریات سے جو شرعی ضروریات ہیں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو لہٰذا سنت مؤکدہ پہ عمل کرنا ضروری ہے سنت غیر مؤکدہ اس پہ بھی عمل کرنا ہے لیکن اتنی شدت سے نہیں ہے اس پہ بھی علماء کئی طریقے کی باتیں کہتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں سنت مؤکدہ کو چھوڑنے سے بھی گناہ مل جائے گا کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں گناہ تو نہیں ملے گا لیکن اچھا نہیں ہے سنت مؤکدہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے اسی لئے سنت مؤکدہ کو اپنانا چاہیے عمل کرنا چاہیے اگر آپ عمل کرتے ہیں تو بہت زیادہ سواب کی حقدار ہوں گے چھوڑنے میں خطرہ ہے کسمکس ہے ہو سکتا ہے گناہ مل جائے یا ہو سکتا ہے گناہ نہیں بھی ملے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ سنت کی بات تھی رہا نفل نفل جسے کہتے ہیں مستحب بھی اسے ہی کہتے ہیں مستحب نفل میں بہت باریک فرق ہے اس فرق کو بیان کرنے کے ضرورت نہیں وہ ثبوت میں فرق ہے تو مستحب کا حکم جو ہے سنت کا مستحب کا جو حکم ہے نفل کا وہی حکم ہے مندوب بھی اسے ہی کہتے ہیں تینوں ایک ہی درجہ میں ہے اور تینوں میں حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ عمل کریں گے تو سواب نہیں کریں گے بلا ضرورت چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس میں سب متفق ہیں کوئی گناہ نہیں ملنے والا ہے آپ کو اگر آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا لگہ آپ عمل کریں گے تو سواب ضرور ملے گا کیونکہ نفل کہتے ہیں زائد ہونے کو آپ کو اختیار دیے جانے میں آپ کو اختیار ملا ہے کہ آپ چاہیں گے تو کریں نہیں چاہیں تو نہیں کریں چھوڑ دیجئے کوئی دکت نہیں ہے تو اسی لئے ان فرق کو سمجھنا بہت ضروری تھا فرض واجب سنت نفل کیا ہے لوگ پریشان رہتے ہیں اسی لئے میں نے اس ویڈیو میں اس کی تعریف اور ان کے احکامات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہیں اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے وارٹس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں